اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایکنومکس میں آج ہم جو ٹاپکس شارٹ کسٹنز میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہیں آپ کے سیکنڈ پورشن میں سے کچھ اللونسز کا ٹاپک اللونسز ہمارے پاس ویڈیاس ٹائپس ہوتے ہیں کچھ اسلامی پوائنٹ آبیو سے بھی ہیں اور کچھ بزنس پوائنٹ آبیو سے پہلے ہم اسلامی پوائنٹ آبیو سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو اللونسز میں ہمارے پاس مومنیٹ کرتے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے سب سے ڈیز سب سے ڈیز کسے کہا جاتا ہے سب سے ڈیز ہمارے پاس بہت سے ویڈیس ٹائپس آف اللونسز لیے جاتے ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے کو آیانے کے طور پر لے دیتے ہیں جسے ہم ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اب اردو میں اس کو مراد کہتے ہیں لیکن یہ مراد ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ہم موسٹلی یوز ہی نہیں کرتے ہم اس کو نومنیٹ کر دیتے ہیں کس پوائنٹ آبیو سے اللونسز کے نومنیٹ سے یا پھر ڈسکاؤنٹ کے نام سے اردو سے ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں that's why we can use these type of two words first one allowances and second one discount this is called مراد یہ ہمارے پاس word کیا کلاتا ہے subsidies subsidies نومنیٹ کیا جاتا ہے various types of allowances اس وجہ سے ہم اس کو ان دو ورڈز کا کمبینیشن گیتے ہیں ایک ڈسکاؤنٹ کا اور ایک allowances کا business کے اندر ہم mostly shopping کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ لازمی یا تا allowed کر دیتے ہیں یا پھر receive کر دیتے ہیں اس وجہ سے اس کا کمبینیشن انہوں نے allowances اور ڈسکاؤنٹ سے نومنیٹ کیا تھا اس کی definitions میں نے آپ کو لکھائیں بھی تھی اور یہ اب short word میں آپ کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں یا revise کروا رہا ہوں next آپ کے پاس ہے charity charity انگلیش کے اندر ہم نومنیٹ کر رہے ہیں اب charity کو زکاة سے بھی Islamic point of view میں mention کیا جاتا ہے زکاة الہیدہ سے بھی define کرتے ہیں اور اس کو انگلیش میں ہم charity سے نومنیٹ کر دیتے ہیں اسلامی point of view سے charity جس نومنیٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے ہی غریب غربہ یا خاندان یا فیملی کے اندر کسی کو amount میں سے یا salary point of view سے کچھ portion جو ہے وہ مراد کے طور پر یا آیانے کے طور پر دے دینا word discuss کیا جاتا ہے آیانے کے طور پر نومنیٹ کر دینا charity کے اندر amount میں سے یا اپنی salary میں سے کچھ portion کچھ حصہ پرسنٹیج نکال کر غریب غربہ کو دے دینا اپنی families میں سے ہی یہ نومنیٹ کیا جاتا ہے charity کے لیے word میں دوبارہ نومنیٹ کر رہا ہوں آیانے کے طور پر families میں سے اور families میں سے ہم یہ حصہ جو ہے بغیر کسی کو نومنیٹ کیے دیتے ہیں means کہ اعلان کر کے نہیں دیتے just چھپ چھپا کے دے دیتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم charity سے نومنیٹ کرتے ہیں یہ زکاة کا یہ portion کلاتے ہیں اس کے بعد ہے third topic آپ کے پاس یا third point of view کیا ہے اشر اشر یہ بھی ایک زکاة کا حصہ ہے جو کہ ہم غریب یا غربہ لوگوں کو دیتے ہیں mostly یہ deduct کر دیا جاتا ہے before your amount of salaries یا pensions وغیرہ میں سے کہ salaries کی amount جدی جاتی ہے اس سے پہلے ہی آپ set aside ایک portion رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ دینا ہے start of رمضان رمضان میں جانے سے پہلے اشر کی کچھ amount دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے یا پھر اید start ہونے سے پہلے اید کی نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں تو کچھ portion جو ہے وہ آپ ادا کر کے جاتے ہیں اشر کا کچھ لوگوں کو اس word کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ word کیا ہے یہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے کتنی amount ہوتی ہے تو یہ ایک چارڈ ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے جس کے اندر زکاة کی amount amount بھی mention کی جاتی ہے اشر کی amount بھی mention کی جاتی ہے یہ آپ already جو ہے وہ اس point of view سے یا اس percentage سے یہ pay کرتے ہیں next ہے زکاة زکاة ہمارے پاس کیا چیز ہے زکاة اسلامی point of view سے ایک fixed amount ہوتی ہے جو کہ آپ غریب اور باقو لازمی طور پر شرعی لحاظ سے ادا کرتے ہیں زکاة کن چیزوں کے اوپر ہوتی ہے gold روپیہ پیسہ اور وہ تمام چیزیں جو کہ آپ اسلامی point of view سے استعمال کرتے ہیں fix روپیہ پیسے کے اوپر بھی ہوتی ہے جو زیور آپ لوگ کے پاس رکھا وہ ہوتا ہے یا جو بھی ایک خاص چیز سالانہ طور پر آپ گندم چاول وغیرہ کسی بھی چیز کی کاشکاری کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا زخیرہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ amount دینا لازمی ہے اشر جو ابھی ہم discuss کر رہے تھے یہ میں نے لگ دیا تھا ایانے یہ روپیہ پیسے کے اوپر mostly آپ پے کرتے ہیں زکاة جو ہے یہ mostly ورڈ جو ہم نے ابھی business point of view سے discuss کیے ہیں وہ تمام اس کے اوپر آپ زکاة کی percentage جو ہے وہ ادا کرتے ہیں زکاة جو ہے وہ آپ سالہ سال کسی بھی وقت اسلامی point of view سے کسی بھی ایک سال کے ایک portion میں ہم ادا کرتے ہیں آج کل mostly ہم نے fix کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ mention کرتے ہیں کہ ہم نے یہ زکاة جو ہے وہ pay کرنی ہے کس percentage سے اور رمضان شریف کے اندر انٹر ہونے سے پہلے یہ ہے ہمارے point of view سے fix ہو گیا لیکن ہم یہ جو چیزیں ہیں یہ سالانہ طور پر ہم pay کرتے ہیں next جو ہے آپ کے پاس topic ہے fees fees it is a compulsory amount which we can pay in our education یا in our any institute of organization یہ fees جو ہے وہ کوئی سی بھی ایک fixed amount ہوتی ہے جو کہ آپ کسی بھی organization میں کسی بھی institute میں آپ کو pay کرنا لازمی ہوتی ہے اب اس کی بہت سی examples ہیں جو کہ آپ کسی بھی organization سے کسی بھی educational institute سے لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ Islamic point of user topic تھے جس کے اندر ہمیں confusion ہوتی تھی جو کہ ہم نے discuss کی ہیں next آپ کے پاس جو second portion کے main four points سے saving saving بچتکاری کو کہتے ہیں بچتکاری ہمارے پاس رکھتے ہیں جو کہ financially institution کے اندر بھی deposit کروائی جاتی ہے کہ اپنے future کو save رکھنے کے لیے that's why we can call it save amount اسی وجہ سے ہم اس کو بچتکاری بھی کہتے ہیں saving بھی کہتے ہیں اس کی بہت سی policy بھی ہوتی ہیں اور اس کے بہت سی price bone like money بھی ہوتی ہے investment investment سرمایہ کاری کو کہتے ہیں سرمایہ کاری ہمارے پاس business finance کے لحاظ سے ایک سرمایہ کا حصہ ہے جو کہ ہم business کے اندر use کرتے ہیں land of money کے لیے آسے بھی ہے financial institution کے لیے آسے بھی ہے بہت سے business کی example بھی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس nominated ہے paper money paper money کاری زر کو کہتے ہیں it is a financial paper money کو financial instrument بھی کہتے ہیں financial instrument جو کہ روپیہ پیسہ آپ use کرتے ہیں like a check یا پھر other types of example جو کہ آپ روپے پیسے آج کل use کر رہے ہوتے ہیں then ہمارے پاس depreciation depreciation when you can use any fix assets continuously it can decline day by day جب کوئی بھی assets آپ continuously use کرتے ہیں furniture وغیرہ یا anything then it can decline day by day just اس کی example میں ایک چیز سے nominate کر رہا ہوں mobile آج کل جو کہ آپ زیادہ use کرتے ہیں تو اس کی ایک guarantee ہوتی ہے یا آپ warranty card اس کے سال لیتے ہیں جس کے اوپر nominate ہوتا ہے ایک سال چلے گا یا دو سال تو اس کی depreciation ہوتی رہتی ہے جیسے آپ اس کو utilize کرتے ہیں تو اس کی depreciation day by day decline ہوتی ہے اور after one year you can use it compulsory اور یا آپ اس کو ایک سال کے اندر اندر mostly compulsory use کر لیتے ہیں اس depreciation allowances کو finally آپ کے پاس world trade organization wto جس کو اردو میں بھی اسی طریقے سے یا اسی three words سے nominate کیا جاتا wto world trade organization آپ کے پاس ایک ایسی institute ہے جہاں پر آپ کو business کے تمام institute کی registration جمع کروانی ہوتی ہے جو جس لائک iso سے verified یا certified organization ہے جو کہ امریکہ کے اندر nominated ہے usa یا اس کی main branch 1953 کے اندر establish ہوئی تھی جو کہ ابھی تک تمام business organization کو control کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس short questions ہیں جو کے next آپ کے economics کے تیسٹ کے اندر انکلیوڈ کیے جائیں جو بھی ویڈنیس دیکھو یا سیچ دیکھو آپ کا تیسٹ ہوگا اس کے اندر یہ تمام short questions ہیں وہ mention کیے جائیں گے اگر اس میں سے کوئی problem ہو تو وہ آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں thanks for secondary economics السلام علیکم